بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رفان حاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راہی صاحب راہی صاحب السلام علیکم وعلیکم و السلام راہی صاحب خبریں دوئی ہیں ایک خبر جو ہے سازش کانٹروورسی اور دوسری میں بھی سازش ہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ اور فیض حمین صاحب کی رخصتی اور پھر انہیں کور دی اور پھر اب کچھ اناثر ایسے ہیں جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم ان کے حوالے سے ایک کانٹروورسی کو بقاعدہ بنایا جا رہا ہے کک کیا جا رہا ہے پکایا جا رہا ہے اسے مسالے ڈل رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کس قسم کی شب دیکھ تیار ہوگی کیونکہ جب شب دیکھ کی بات آتی ہے تو مجھے تو سر ایک ہی خاندان نظر آتا ہے جو اس کے پیچھے ہے اور دوسری جو ہاں بخبر ہے وہ پرائم نیسٹر پاکستان سر وہاں بھی سازش ہے اور سازش یہ ہے کہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا عمران خان صاحب کے انٹرویو کرتا ہے در جنہوں انٹرویوز ہیں ایک ہی سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جان فون کیوں نہیں آتا خیر اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سر یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے ندیم انجم صاحب کی تکروری کا معاملہ ہے نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے ہم نے پچھلے کوئی بہتر گھنٹوں کے اندر بہت ساری کانٹرویورسیز دیکھی بہت ساری کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر نہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ جہاں جہاں پہ بھی جس کا زور چل رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ فوج کو کانٹرویورشل بنائے پاکستان کے اداروں کو کانٹرویورشل بنائے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کانٹرویورشل بنائے عمران خان صاحب کو کانٹرویورشل بنائے اور وہ کوئی نہ کوئی خبر سر نکال رہے ہیں کہ جناب دیکھیں بنی گالا میں کیا ہوتا رہا دیکھیں پرائم نیسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں اور اندر کی خبر یہ ہے تو یہ جو اندر کی خبر ہے سر یہ قوم کو بتا دی رہی ہے اب چاہیے ہمیں بھی کہ اندر کی خبر کیا ہے اور یہ جو اداروں کو اور جمہوریت اور پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے درمیان کیا کوئی خلیج موجود ہے پہلے تو رائے صاحب یہ بتائیں حاشم صاحب اندر کی اور اصل خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس خبر کے تین پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے لیے تین ناموں کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک پینل کسی بھی پرائم نیسٹر کو بھیجا جاتا ہے اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر بھی آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے یہ تاثر درست نہیں ہے جس طرح سے کسی آرمی چیف کے اپائنمنٹ کے لیے پانچ جو موس سینئر جنرلز ہیں ان کا ایک پینل بھیجا جاتا ہے کسی بھی پرائم نیسٹر کے پاس اور پرائم نیسٹر کا یہ ایک آئینی استحقاق ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ ایک کو آرمی چیف تائنات کر دے اور ایک کو چیئرمنٹ جائنٹ چیف ساتھ سٹاف کمیٹی بنا دیں اسی طرح جو ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوتا ہے اس کے لیے بھی تین لیفٹینن جنرلز کے نام پرائم نیسٹر کو بھیجے جاتے ہیں اور اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جو بھی سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے اس کا انپوٹ شامل ہوتا ہے اس کا مشورہ شامل ہوتا ہے لیکن حتمی فیصلہ بارحال کسی بھی وزریادم کا پاکستان کے آئین کے تحت استحقاق اس کا ہوتا ہے اچھا پھر جو آرمی کے اندر پوسٹنگز ہوتی ہیں اور ٹرانسفرز ہوتی ہیں یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے کے علاوہ تو اس میں وہ آرمی چیف کا استحقاق سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف کو چونکہ پورا پتا ہوتا ہے کہ کس کی پرفارمس کے متعلق یہ جو پورے بورٹس بنتے ہیں تو وہ ریپورٹس ساری آرمی چیف کے نظر سے گزرتی ہیں تو فائنل ڈی سیئر ان کا ہوتا ہے کہ جو آرمی کے اندر پوسٹنگز ہیں اور ٹرانسفرز ہیں اچھا اب اس پوری صورتحال کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنرل فیض امیر نے اب تک کور کمانڈ نہیں کی ہوئی تھی اس لیے یہ بھی مناسب سمجھا گیا کہ ان کو کور کمانڈر پشاور تائینات کیا جائے اب اس میں جو بہت بڑی ایک کانٹروورسی کریئٹ کی جاری ہے نوٹفیکیشن کے بارے میں کہ نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا یا نوٹفیکیشن پبلک نہیں ہوا اب اس کانٹروورسی کی وجہ سے شاید پی ایم آفیس اس معاملے کا نوٹفیکیشن جاری کر دے لیکن آشمی صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امیر کی اپائنمنٹ ہوئی تھی اس وقت بھی کوئی نوٹفیکیشن پبلک نہیں ہوا تھا اور عموماً ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپائنمنٹ ہوتی ہے اس کا کوئی نوٹفیکیشن ٹینیور ہوتا ہے تین سال کا لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق کوئی معاینہ ٹینیور نہیں ہے کہ کوئی معاینہ مدت نہیں ہے یہاں پر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ دو دو سال سے زائد بھی رہے ہیں اسودے پر اور چھے چھے ماہ کے عرصے کے لیے بھی رہے ہیں اس وجہ سے اس کا کوئی پبلکلی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا جس کے اوپر جو نون لیگ کے قریبی حلکے ہیں اور ایسے ہلکے نون لیگ کے جو خود کو دانشور بھی کہلاتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹفیکیشن روک لیا پرائم نیسٹر عمران خان نے اور نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ بہت گہری خلیج ہے آرمی میں اور اس وقت پرائم نیسٹر عمران خان میں اچھا اب جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے یعنی ایک تو انہی دانشوروں نے یہ سوال اٹھایا کہ جنرل ندیم انجم کی اپائنمنٹ کا اعلان کر دیا تھا جب آئیس پی آر نے تو اس کے بعد انہوں نے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اگلاس میں شرکت کیوں نہیں کی اس کے اوپر تو ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ بالکل ایک دن کے بعد تو وہ اپنا چارٹ نہیں سنبھال سکتے تھے اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور یہ جو پوری کانٹروورسی بنائی گئی تھی اور بعد میں ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا ٹویٹر پر جو نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل چلا رہا تھا گیم از اوور تو یہ سارا ٹرینڈ جو ہے خود نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جالی اکاؤنٹس بھی ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تاثر بنایا جائے کہ بڑی تقسیم ہے اس وقت آرمی میں اور پرائم نیسٹر عمران خان کے آفیس میں اصل جو ایشو تھا اور بہت بامولی سا ایشو تھا وہ ایشو یہ تھا ہمارے ذرائع کے مطابق ایک پرسیجر کو جو فالو کرنے کا ایشو تھا وہ تھا اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی اور وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور اب یہ جو نوٹفیکیشن تھا یہ حکومت نے جاری نہیں کرنا تھا یعنی یہ ایک عام سی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوتا آپ ابھی بھی چیک کر لیں جو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کا کوئی پبلکلی نوٹس نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا لیکن چونکہ اب اس کو کانٹروورسی بنا دیا گیا اور ایک سازش کے تحت اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بہت اختلافات آگئے ہیں آرمی میں اور وزیراعظم عمران خان میں تو شاید اب یہ نوٹفیکیشن جاری ہو جائے لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے جنرل ندیم انجم جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کا بھی ایک بڑا رپردست کریر ہے جنرل فیض حمید کا بھی بڑا رپردست کریر ہے تو یہ جو پورا معاملہ ہے یہ اب تیہ ہو چکا ہے یہ حل ہو چکا ہے اگر یہ نوٹفیکیشن پبلک کرنا لازمی ہوتا تو حکومت پہلے کرچیو کی ہوتی ہے لیکن اب حکومت کے اندر دو آ رہا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ نوٹفیکیشن پبلک کریں گے تو پھر یہ تاثر بنے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور تھا اور کوئی ہم نے نوٹفیکیشن روکا ہوا تھا اور یہ جو پوری ایک سادشی تھیوری بنائی گئی تھی اس کو تقویت ملے گی لیکن دوسرا جو رائے ہے دوسرے کیم کی وہ یہ ہے کہ اب بے شک اس سے پہلے یہ نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوتے رہے لیکن اب ہمیں جاری کرنے چاہیے کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ جو سادشی تھیوریز ہیں یہ پھر بڑھتی رہیں گی اور یہ کہیں گے کہ اب تک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ تردد نہیں کرے گا یہ جاننے کے لیے کہ کیا جو نئی اپائنمنٹس ہوئی ہیں وہاں پر جو نئے آفیسرز تائنات ہوئے ہیں کیا انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا یا نہیں سنبھال لیا تو اس حوالے سے تو کوئی کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کرتا کوئی ریسرچ نہیں کرتا لیکن یہ ایک کانٹروورسی اور آپ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا سیل ہے اور آپ کے ٹویٹر انسٹاگرام اور جو فیس بک ہے اس کے اوپر کون ہے جو یہ کیمپین چلا رہا ہے یعنی ایک پورا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت آرمی اور پرائم نیسٹر عمران خان کوئی اہیڈ ہون ہے ایک تو ظاہر ہے کہ نون لیگ ویسے تو نام نہاد بڑا سیویلین بالدستی کے نعرے لگاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک نام نہاد بیانیاں ہمارا ہے لیکن اس معاملے پر وہ آرمی کو اکثار ہیں اور آرمی کو بار بار اس طرح کی یعنی ٹویٹس کیے جا رہے ہیں ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی جانب سے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے اصل میں کوئی جنرل باجوا کی جانب سے جو پیش کیا گیا نام تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے اس کو رد کر دیا ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا جو جلاس بلایا پرائم نیسٹر عمران خان نے اس کے ذریعے کوئی جنرل باجوا کو کوئی پیغام دیا گیا تھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا جو پہلے سے تہہ تھا اور پہلے سے سکیجول ہوا تھا بطور صافی ہمیں معلوم ہے تو یہ جو نون لکھ کا سوشل میڈیا سیل ہے یا ایسے اناثر جو پاکستان کے اندر فوج کو اور حکومت کو لڑانا چاہتے ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ جو کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کا اجلاس بلایا تھا یہ بھی کوئی جنرل باجوا کو میسج دینے کے لیے کیا تھا ایک اور چیز بڑی ہے میں آشمی صاحب کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ گیم از آور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس طرح کے دعوی کیے جا رہے ہیں تو اس وقت سپوز ایک منٹ کے لیے اگر ہم فرض کر لیں ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ ساز قوت بھی بانا جاتا ہے لیکن اگر ایک منٹ کے لیے یہ فرض بھی کر لیں کہ بہت گہرے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ کوئی گہرے اختلافات نہیں ہیں لیکن اگر فرض بھی کر لیں تو اس وقت کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا عمران خان صاحب کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے کیا وہ اس نون لیگ کو جن کے سربراہ میاں نواز شریف چوکوں میں چراہوں میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے اوپر تنقید کرتے رہے ان پر سنگین الزامات لگاتے رہے انہیں یہ کہا کہ آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی ایکسٹینشن کے لیے دو آزار اٹھارہ کا الیکشن رک کروایا پھر یہ کہا کہ ملک برباد ہو گیا یہ الزام اور یہ اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ جنرل باجوا پہ ہے پھر جنرل باجوا تک بات رہتی تو چلیں ایک یہ کہا جا سکتا تھا کہ چلیں ایک سٹنگ آفیسر کے اوپر ایک سرونگ آفیسر کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں حالانکہ آرمی جیسے ادارے کے سربراہ کے طور پر بھی اس طرح جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اسے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن میاں نواز شریف تو اس سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے تو ریاست مخالف بیانات بھی دیئے یعنی ایک تو چلیں آرمی مخالف یا آرمی قیادت مخالف انہوں نے تو اپنی تقریروں میں ریاستی مفادات کو رون کر رکھ دیا اور ایسے اناثر کے ساتھ انہوں نے مل کر کیمپین چلائی جن کی پوری سیاست ہمیشہ پاکستان کی ریاست کے خلاف رہی تو ایسے ریاست مخالف اناثر کو اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ ترجیح دے سکتی ہے وزیراعظم عمران خان پر کوئی تحریک انصاف کا تو ہمیں نظر نہیں آیا نا کہ کوئی ریاست مخالف ان کی جانب سے کوئی اقدام کیا گیا ہو یا جنرل پیز حمید جو کہ ایک پوٹنشل آرمی چیف کے امیروار ہیں اور کور کمانڈر پشاور بھی ہیں یا جو دیگر جنرلز ہیں کیا وہ اس وقت نون لیگ کو نواز شریف کو مریم نواز کو وہ مریم نواز جنہوں نے ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اتنے سنگین الزامات آئیت کیے اور بعد میں جانبوز کا ٹویٹ بھی کیے تاکہ اس کی یہ ایک براؤڈر ریچ ہو اور انڈیان میڈیا بھی اس کو ہیڈ لائن بنائے اور انڈیان میڈیا نے اس کی ہیڈ لائن بھی بنائے کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ عمران خان کی جگہ شریف پیملی دوبارہ آ جائیں اس کے بعد کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو طاقتور ہلکے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ مریم نواز نے آزاد کشمیر میں آزادی کے جنہارے لگوائے اور یہ تاثر دیا کہ آزاد کشمیر میں بغاوت ہو گئی ہے اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاک آرمی کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک ایسی جماعت کو ایک پریفرنس دیں عمران خان صاحب کے اوپر اور وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں جب فوج یہ ایک اصولی موقف اپنا چکی ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ بطور ادارہ کھڑی رہے گی تو یہ جو ساری کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں آزاد کشمیر صاحب کہ کوئی شہباز شریف کو میسج بھی دیا گیا ہے اور گیم آور ہونے لگی ہے اور کچھ ہلکے تو یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کو بھی کوئی پیغامات بھیجوائے گئے ہیں یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے اسٹیبلشمنٹ آصف علی زرداری کی پانچ سال کی حکومت بھگر چکی ہے اور اس وقت آصف علی زرداری کے متعلق پیپس پارٹی نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ آصف علی زرداری سے اسٹیبلشمنٹ اتنی تنگ تھی جنرل کیانی کا وہ دور تھا کہ وہ اتنے تنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے آصف علی زرداری اپنے تقیے کے نیچے پسٹل رکھ کر سوتے تھے یہ خود جو پیپس پارٹی کی رہنماں ہیں یہ صافیوں کو بتاتے تھے مجھے بھی میں بھی ان بریفنگز کا حصہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو تو یہ خچا ہے کہ کسی بھی وقت فوج مارشاللہ لگا سکتی ہے تو وہ تو پسٹل جو ہے وہ رکھ کر سوتے ہیں اپنے تقیے کے نیچے تو اتنی تنگ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ پانچ سال کے اندر کس طرح سے ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی گئی تھی کس طرح سے ملک اندھیروں کے اندر ڈوب کے رہ گیا تھا پھر اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ سندھ میں کس قسم کی لوٹ مار ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پتا ہے کہ سندھ سے یہ جو لوٹ مار کا خاتمہ ہے اور وہاں پہ رینجرز کی ڈپلائیمنٹ ہے تو کتنی مشکل سے کچھ تھوڑے سے حالات انہوں نے کراچی میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں بہتر کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر بڑا رول ہے تو باقی کیا آپشن رہ جاتا ہے آشمی صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں ہمارے جو بیورز ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس وقت کیا پیپس پارٹی یا مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی جگہ کوئی آپشن ہو سکتے ہیں لیکن رحی صاحب رحی صاحب ایک بات ضرور ہے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں دیکھیں یہ ماضی میں بھی جبارمی چیف کی ایکسینشن کا معاملہ تھا تو معاملہ سپریم کھوڑ تک گیا کہ آپ نے پروسیجرز کو فالو نہیں کیا میرا خیال تھا کہ یہ جو کنفیون ہے جو کانٹرویورسیز جنم لے رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں پر کوئی کمیونکیشن گیپ ہے جس کو ختم ہونا چاہیے چونکہ آپ ایک وہ دشمن ہے جو ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے بیانیوں کو چلانے کی جن کی درخواستوں میں جسا آپ نے بھی کہا اور ہم بھی کہتے رہے کہ یہ جب آپ سٹنگ آئے ایس آئی کے چیف کی بات کریں گے تو سر پیچھے پھر کیا رہی آتا ہے باب لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے داروں پر کس طرح کی زمانہ استعمال کرتا ہے اس کے باب پیچھے کیا رہی آتا ہے اس کمیونکیشن کو دور کرنے کے لیے راہ صاحب جو مس کمیونکیشن تھی میرا خیال ہے کہ اس کو طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا اور کرنا چاہیے چونکہ جب آپ دشمن کو موقع دیں گے راہ صاحب دشمن تو پھر یہی کرے گا جو سب پاکستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں دیکھیں آشمی صاحب ایک تو فوج کے پاس ظاہر ہے کہ اس طرح کے فورم نہیں ہوتے جس طرح کے سیاستدانوں کے پاس ہوتے ہیں یہ نہیں سیاستدان تو کسی ٹی وی انٹرویو میں اپیئر ہو کے اپنا موقف دے سکتے ہیں ایک ہی دن کے اندر چار چار مختلف جگہوں پہ جا کے پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ فوج کا اپنا ایک ڈیسپلن بھی ہوتا ہے تو فوج ہر وقت پریس کانفرنس نہیں کر سکتی ہر وقت سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض امیر ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی وضاتیں جو ہے وہ دیں اس لیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے اوپر فوج خاموشی سے کام کرتی ہے اب ہمارے جو ذرائع ہیں دونوں طرف کے سیول ذرائع بھی اور ملٹری کے ذرائع بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف یہ ریالیزیشن ہے کہ اصل میں کون سے اناثر ایسے ہیں جو اس وقت سازش کر رہے ہیں اور اس پوری صورتحال کا ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف یعنی ان کو معلوم ہے کہ کون سے ہلکے ہیں اور میری جو اسیسمنٹ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ان کو معلوم ہے کہ کون سے ہلکے سے وقت سازش کر رہے ہیں تو میرا امپریشن یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کچھ اپوزیشن جماتے جن میں سرے فیرس نون لے گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں فواد چودری اور اسد عمر بڑے ایکٹیو ہیں ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں راولپنڈی میں اسلامباد کے اندر بھی کچھ میسجز وغیرہ کنوے کیے گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آٹ ہو گیا ہے اب صرف اور صرف اصل ایشو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپینین میں ایک ڈیوائیڈ یہ ہے کہ اب نے تو پہلے بھی نوٹفیکیشن پبلک نہیں کرنا تھا جیسے پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا اب اگر ہم پبلک کر دیں گے تو پھر تو یہ تاثر اور گہرا ہو جائے گا جبکہ دوسرا کہ ہم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پبلک نہیں کریں گے تو پھر بھی یہ جو ایک سازشیں کرنے والے ہیں یہ اس معاملے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نئی کہانی کوئی نہ کوئی نئی فسان کریں گے میرا خیال ہے کہ اس کو کمنٹ میں فانل دے دوں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ دیکھیں جز ان نئے ڈی جی آئی ای ایس آئی نے سر چار سمالی راہ صاحب کوئی نوٹفیکیشن کی ضرور نہیں رہے گی اور پھر سب کو جو ہے وہ انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے لیے تو خیر معاملات ویسے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے کیونکہ جس دن وہ آ کر کام شروع کر دیں گے تو دشمنوں کو جو زبال لگی ہوئی وہ بند ہو جائے گی راہ صاحب یہ جو معاملہ ہے دوسری سازش کا یہ تو ہمارا پہلی سازش دوسری سازش پہ بھی آج میں سا ہاتے ہیں ایک لاسٹ کومنٹ میں اس معاملے پہ کر دوں آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیج پر جو تحریک انصاف کی حکومت اور ہمارے جو ملٹری ادارے ہیں ان کے ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے یہ ملک دیوالیا ہونے سے بچا ان کے ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے ہمیں سعودی عربیہ سے امداد مل گئی چین سے ہمیں امداد مل گئی چین کے ساتھ ہمارا ریلیشن بن گیا ہم نے افغانستان کے اندر ایک جو اسٹائل گورنمنٹ تھی وہاں سے رخصت ہو گئی اور ہماری افغانستان کے اندر جو پالیسیز تھی وہ کامیاب رہی اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہماری ملٹری کا بھی کردار تھا اور ہماری حکومت کا کردار بھی تھا تو یہ جو ایک پیج ہے یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ حکومت چلتی رہے یہ ایک پیج اس لیے ضروری ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے تو یہ ایک پیج قائم رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ساڑھے تین چار سال میں جو کامیابیاں سمیٹی ہیں صرف حکومت نے نہیں ریاست پاکستان نے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس طرح کا ایک پیج پاکستان کی تاریخ میں دیکھنوں کو نہیں ملا کیونکہ اس سے پہلے کی جو سبل حکومتیں تھیں ان کے بارے میں آرمی کے اندر یہ کانسپٹ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں اس وجہ سے آرمی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں بعض اوقات ان کو بگ بھی کیا جاتا تھا جو ظاہر ہے کہ غیر قانونی کام ہے لیکن آرمی کی اور جو فوج کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی اپنی اس معاملے پہ ایک لوجک ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری ریاست کو پھر ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ورنہ تو یہ ملک کو بیج کر کھا جاتے لیکن پرائم نیسٹر عمران خان کی جو فائننشل انٹیگریٹی ہے ملک کے ساتھ جو ان کا ایک خلوص ہے اور جو ان کی محنت ہے اس کے اوپر تو فوج کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائی کی پیالی میں ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف یہ ریالیزیشن آلیڈی موجود ہے اور یہ معاملہ تقریباً سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے اچھا میری تو خواہش تھی کہ ہم جو دوسری سازش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے انٹرویوز اور مغربی میڈیا میں رہے خواہل ہے رائے صاحب اس پہ ہم کل بات کریں گے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور یہ اس لیے بھی امپورڈنٹ ہے رائے صاحب کہ ایسے موقعوں سے فائدہ کس کو ہوگا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر the game is over کے ہیش ٹائگ اور پتہ نہیں کیا کیا کمپین چلا رہے ہیں ان کی کوشش ہے انہوں نے اپنے میڈیا سیلز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو بھی ساتھ ملایا پھر وہ کچھ ایسے انکرز ہیں جو ان کے ساتھ مسلسل جینا ہوگا مرنا ہوگا ایسی قسمیں کھاتے ہیں وہ بھی ان کو بھی ساتھ ملا لیا تو سر یہ مل کر ایک game کھلی جا رہی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں the game is over سر اس صورتحال کے اندر جو نام لیا جا رہا ہے دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ establishment یا پاکستان کے طاقتور ہلکے جو ہیں وہ ڈیل کر کے نواز شریف کو کہیں گے کہ جناب آپ واپس آجائیں مریب نواز کو کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کے cases ختم ہو جاتے ہیں یا people's party یہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں is out of question لیکن سر ایک کردار ایسا ہے حالانکہ ان پہ بھی بہت سارے cases ہیں money laundering serious فرد جرم آئید ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک خاندان کے ایک فرد پہ ہو بھی گئی اور بڑی وہاں بھی بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اور ثبوت بہت سارے ہیں ثبوت ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے ہیں لیکن وہ منطقی انجام تک کب پہنچتے ہیں راہ صاحب یہ ایک الیادہ بات ہے شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب کو کتنا انہوں نے اپنے آپ کو اس situation سے فائدہ پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے رابطے نہیں کی ہوں گے جو سمجھ میں آتا ہے کہ رابطوں کی تو ضرورت نہیں پڑھتی لیکن انہوں نے سر خبریں بڑی پھیلائی ہیں کہ جناب پیغامات آگئے اگلے اٹھالیس گھنٹے بڑے امپورنٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور شباز شریف صاحب اپنے آپ کو relevant رکھنے کے لیے بھائی صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر ونٹلیٹر کے اوپر ہیں اور سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں اور شباز شریف صاحب بھی اب ایسی سیچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آشوی صاحب اس حوالے سے ایک درونی خبر ہمارے پاس موجود ہے جو آپ سے اور ہمارے بیور سے شیئر کرتے ہیں پچھلے چار ہفتوں میں یہ بات تو حکومت کو پتہ چلی ہے کہ شباز شریف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوشش کی ہے اور یہ نئے رابطے تھے جس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنے رابطے بحال کر کے ایک ڈیل لے لیں اور کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے ان کو معلوم ہے کہ دو ہزار تیس کے الیکشن میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اور اگر اس وقت کوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دو ہزار تیس کے الیکشن میں نون لیگ کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کوئی چانس نظر نہیں آتا لیکن اس کے دو پہلو بہت اہم ہیں ایک تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رابطے تو ضرور کرنے کی کوشش کی شہباز شریف نے لیکن شہباز شریف کو ان رابطوں کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا مصبت جواب نہیں دیا گیا دوسرا ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ شہباز شریف کے یہ جو رابطوں کی کوشش تھی اس کے متعلق حکومت کو اطلاع مل گئی تھی اور ظاہر ہے کہ اگر حکومت کو اطلاع ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور جنہوں نے شہباز شریف کو مصبت جواب نہیں دیا انہوں نے حکومت کو آگاہ کر دیا کہ شہباز شریف صاحب ہم سے اس طرح کے رابطے کر رہے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر آفسس میں ایک اجلاس ہوا آشمین صاحب اس میں شیخ رشید بھی شریک تھے تین چار اور منسٹر بھی شریک تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ رشید کو یہ ڈیریکٹیوز دیے کہ شہباز شریف یہ جو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو رابطے کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ ذرا ٹی وی کیمروں کے سامنے جائیں اور ان کو ایکسپوز کریں اور بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے یہ بیک دور سے دوبارہ سے کوئی ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مفامت کریں اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی یہ اطلاع تو موجود تھی کہ شہباز شریف کو کوئی ڈیل وغیرہ نہیں مل رہی لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندہ سیف سائیڈ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بات پبلک بھی آنے چاہیے اور یہی وہ کانٹیکس تھا جب شہباز شریف کے متعلق شیخ رشید نے اپنے ایک حالیہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ شہباز شریف بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں اور انہوں نے بڑے حالیہ رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن مریم نواز جو کچھ کر رہی ہیں اس کی وجہ سے شہباز شریف کے یہ رابطے ناکام ہو رہے ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کا جو کانٹیکس تھا وہ جاننے کے لیے ہم نے دو تین حکومتی ذرائع سے رابطہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بعد میں ہم سے یہ سٹوری شیئر کی گئی جو ہم نے آپ کو بتائی تو شہباز شریف کے رابطے ضرور ہوئے ہیں یعنی کوشش ضرور کی گئی ہے لیکن کسی قسم کی ڈیل کے لیے کسی قسم کے ریلیف کے لیے کوئی پوزیٹف سگنل شہباز شریف کو واپس نہیں پہنچایا گیا بہت شکریہ عویرز یہ تھا دو ٹوک اپنے کمنٹس بھیجیں چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نگے اللہ حافظ